یہ سوال کر رہے ہیں رانا صاحب ان کے پاس سوال آیا ہے لکھا ہوا کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جب انہیں یہ مسئلہ بتایا جائے کہ محرم کے بغیر خانون کے بغیر باپ کے بغیر سگے بائی کے بغیر سگے تایا کے بغیر سگے سسر کے بغیر جو محرم رشتہ دار ہیں ان کے بغیر تمہیں سفر کرنے کی یادت نہیں ہے ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کی اجاز نہیں ہے تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے خانون بڑے مصروف ہیں اور انہوں نے ہمیں اجازت دے دی ہے کیوں جی روکا خانون نے تھا کہ نبیل سلام نے روکا تھا جس چیز سے نبیل سلام روک دیں اس کی اجازت دینے والا آپ کا خانون کون ہوتا ہے اس کی اتنی حسیت کہاں سے ہوگی اس پہ اتنی پاور کہاں سے آگئی کہ اللہ کے رسول کے حدیث کو پیچھے کر دے کہیں میں اجازت دے رہا ہوں اور دوسرے نمر پہ کیا آپ کے شہر صحابہ کلام سے زیادہ مصروف ہیں صحیح حدیث ہے بخاری صریف کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رویت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے خلوت میں نہ بیٹھے لہدگی میں نہ بیٹھے میرے وہ دوست جو آفس میں کام کرتے ہیں ہاسپیٹر میں کام کرتے ہیں سکولوں میں ڈالتے ہیں کالجوں میں ڈالتے ہیں یہ حدیث دیہان سے سنیں اللہ کے صورت فرمارے کسی بھی مرد کو کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے اور میری وہ بہنیں بھی دیہان سے سنیں جو دیور کے ساتھ جیڑ کے ساتھ تنہائی کا سفر کرتی ہیں تو اللہ کے صورت فرمارے ہیں کسی مرد کو کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے اور وہ عورت جس کا اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان ہے اسے اپنے محرم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے ایک صحابی کھڑے ہو گیا ہے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام جہاد کے لیے لکھ دیا گیا ہے حاجی صاحب تو جو چاہتا ہوں آپ لوگ کی میں آپ کو دیکھتا ہوں اور آپ دائم وہیں دیکھتے ہیں تو کیا کہا کہ میرا نام جہاد کے لیے لکھ دیا گیا ہے یہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فوجی زیادہ ہوتے تھے مسلمان کے کم تھے یعنی کہ ایک ایک فوجی کی جہاد میں ضرور دعا کرتی تھی اس زمانے کی بات ہو رہی ہے صاحبی کہنے میرا نام جہاد کے لیے لکھ دیا گیا ہے اور میری بیوی حاج کے لیے جا رہی ہے کہ انجھے اچھے کام کے لیے اچھا اور کن کے ساتھ جانا تھا صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ کے ولیوں کے ساتھ اور جانے والی ساتھ عورتیں بھی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی مادت کے ساتھ میرے دوست علماء اکرام کئی دفعہ راستہ نکال لیتے ہیں کہتے ہیں جاگر ساتھ عورتیں ہوں تو کوئی بات نہیں تو یہ بھی حدیث دیا انجھے سن لیں کہ جس زمانے میں وہ آدمی سوال کر رہا ہے اس وقت اور صحابہ اکرام نے بھی جانا تھا جو اللہ کے ولی تھے عورتوں نے بھی جانا تھا لیکن عورت کے لیے محرم کے بغیر سفر کرنا اتنا خطرناک ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ نے فرمایا میرے صحابی جہاد چھوڑ دو جاؤ سفر کے حج میں اپنی بیگم کے ساتھ جاؤ اندازہ کیجئے آپ اس سے تو اس لیے کسی بھی عورت کا محرم کے بغیر سفر کرنا میرے بھائیو غلط ہے سفر سے مراد ہے اپنے شہر سے نکل کر کسی دوسری جگہ جانا ہاں اپنے شہر کے اندر ایک محلے سے دوسرے محلے میں عورت جا سکتی ہے تنہا وہ بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ موٹسیکل پہ دیور کے پیچھے بیٹھ جا اس کو جپہ ڈالنے میں یہ نہیں کہہ رہا یہ کوئی جہاد نہیں ہے افسوس ہوتا ہے بہت زیادہ کہ موٹسیکل پہ جیور جیڑ کے پیچھے بیٹھی ہوں گی ایسے جپہ ڈالا ہوگا جیسے کبھی خانون کو میں نہ ڈالا ہوگا بالکل غلط ہے کوئی اس کی اجازت نہیں ہے لیکن شہر میں اکیلے جانا ہے ایک محلے سے دوسرے محلے یا جیسے ہماری بچیاں سکول میں جاتی ہیں کالج میں اور بس میں سب بچیاں ہیں کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن سفر نہیں ہے شہر کے اندر ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حال نہیں ہے